موسیقی میرا نام بشرا نبیلہ آسیم ہے میرا تعلق لہور شہر مریم نشات کلونی سے ہے میرے چرچ کا نام لائٹ آف دا لائف منسٹری ہے میں خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ خدا مند یسو مسیقے وسیلہ سے خدا نے یہ فضل بخشا کہ میں نیشنل ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے دیکھنے والی ساری زندگیوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں اور خدا کے نام کو عزت اور چلال دے سکوں تمام دیکھنے والی زندگیاں میرے ساتھ مل کے اپنے سروں کو جھکائیں گی آنکھوں کو بند کریں گی آئیں ہم سب مل کے دعا کریں گے خدا مند خدا بزرگا اسمانی باپ یسو مسیقے نام سے میں تیرے نام کی ستائش کرتی تجھے جلال دیتی ہوں تُو نے جو ارشادِ آزم ہم میں سے ہر ایک اس شخص کو جو تیری ذاتِ اقدس پر بروسہ کرتا ہے دیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انچیل کی منادی کرو سبفادار یسو میں تیرا شکر کرتی ہوں بولتے وقت تیرے روح القرص کی حضوری کو مانگتی ہوں اور نیشنل ٹی وی کی بڑوتی کو پیارے مسیحہ تیرے حضور سے مانگتی ہوں کیونکہ تُو نے ہمیں برکت کے فرزان ٹھہرایا ہے میں اس چینل کے لیے تیرے حضور سے برکت اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین آئے میرے عزیزوں کلامِ مقدس میں سے میرے ساتھ تمام دیکھنے والے بہن بھائی نکالیں نئے احد نامہ میں سے فلیپیوں کے نام پلوسر سلکاخت اس کا دوسرا باب اور اس کی پانچمیں آیتِ مبارکہ سے فلیپیوں کا جو مطلب ہے وہ ہے گوڑوں کے شائقین سو کلامِ مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح اسو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاخر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمنوردار رہا کہ موت بلکہ سلیبی موت کو گوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سار بلند کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے آلہ ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے جو کہ خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خدا مند ہے کلامِ مقدس کے پڑے اور سنے چانے پر خدا کی برکت ہو خدا مند تیرا شکر ہو میرے عزیزو آج ہم کلامِ مقدس میں سے تھوڑے وقت کے لیے جو سیکھیں گے وہ مزاج کے تعلق سے ہے مزاج ہمارا رویہ آدات ہمارا اٹھنا بیٹھنا سو یہ چھوٹی سی آیتیں مبارکہ لکھے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح اسو کا بھی تھا فلیپیوں کا خط جب لکھا گیا تو پلوسرسول اٹلی کے ایک شہر میں ابھی بھی یہ قید خانہ موجود ہے کہ وہ قید خانہ میں ہے تھوڑی سی جگہ پر ہے وہاں پر کوئی روشنی بھی نہیں ہے حاجت بھی وہ وہی سے کرتا ہے اور پانی گراتا ہے لیکن دیکھیں اس کے باوجود اس خط میں وہ چودہ مرتبہ کہتا ہے کہ میں خداوند میں خوش ہوں سو میرے عزیزو اسی بات کو ہم میں اپنے اور مسیح مسلوب کی زندگی میں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے اس کا مستقل مزاج ہے وہ سلیپ پر بھی ویسا ہے زمینی خدمت میں بھی وہ ویسا ہی ہے وہ آج مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے مزاج کیسے رکھیں کیونکہ کلامِ مقدس میں فلیپیو چوتھے باپ میں لکھا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو تعلق مزاجی نہیں غصہ نہیں کیونکہ کلامِ مقدس میں یسمسی نے یہ بات لکا کی انجیل پاک میں کہی کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے پہلے تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو تو آج ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا میرے اور آپ کے یسو کا تھا اور اس کا مزاج دیکھیں وہ سلیپر ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب آپ ان کو ماف کر وہ مافی کا درس دیتا ہے اور اس نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم بھی اپنے کسورواروں کو ماف کرو اس نے سلیپی موت کو گوارہ کیا ہے انسانوں کے مشابہ ہو گیا ہے اگر ہم یہ سایہ تریپن باپ کو پڑے تو لکھے اس کے حسن کا کوئی مشتاق نہ رہا وہ مردے گم ناک گم کا آشنا لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے میری کچھ قدر نہ جانی تو ابھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھائیں میرے عزیزو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں یقیناً آپ سن کر کے برکت پائیں گے ایک کالیج میں یہ کمپیٹیشن ہوا کہ اپنی فیورٹ پرسنیلٹی پر مضمون لکھ کر کے دیا جائے کسی نے جو ہمارے ملک کے بھانی ہیں خائد اعظم پر کسی نے علامہ اقبال پر اور اور طرح کے مضمون جو ہیں وہ لکھ کر کے دیئے ان میں ایک بچی نے فیورٹ پرسنیلٹی اپنی ماما کو لکھا اور اس میں اس نے یہ لکھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میری ماما نے بیڈ شیٹ کو دھویا اور باہر سوکھنے کے لیے اسے پھیلا دیا اور جب پھیلا دیا تو ہم ساہیوں کے ڈوگی آئے اور انہوں نے اس چدر کو ساری کو گندہ کر دیا اوپر سے وہ اپنے پاؤں گندے لگا کر کے چلے گئے تو بجائے وہ بچی لکھتی ہے کہ میری ماما ان کے ساتھ غصہ کرتی بلکہ اس نے حیرانگی سے پاس جا کے کھڑے ہو کے اس کے چاروں اور نظر گمہا کے تو کہتی دیکھو کتنا اچھا ڈیزائن اس پر بن گیا ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری محنت رائے گاں گئی ہے میں نے اس کو دھو کے سوکھنے کے لیے ڈالا تھا اس نے ہم ساہیوں کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کیا اس نے انہیں برا بلا نہیں کہا بلکہ کیا کیا ہے اس نے سمپل ہنس کار اس بیڈ شیٹ کو اٹھایا اور پھر صدو کار کے سوکھنے کے لیے ڈال دیا جس سے جس پرسنیلٹی کو اس بچی نے لکھا وہ اس کی ماں تھی اور اس بچی نے کالیج میں ٹوپ کیا فرسٹ پوزیشن حاصل کی کہ اس بیٹی نے جو مضمون لکھا ہے یہ بہت اچھا لکھا ہے کیونکہ بچے جو ہے وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں اسی لیے تمام دیکھنے والی بہنوں بیٹیوں کو بھائیوں کو میں یہ بتانا کے لیے آج نیشنل ٹی وی پر آئی ہوں کہ میرے عزیزو کہ آپ بھی اپنا مزاج ایسا ہی رکھیں جیسا یسو کا تھا یسو کا مزاج دیکھیں تو پترس کے خاتے میں لکھا ہے کہ وہ مکہ کھا کر کہ کسی کو دمکاتا نہ تھا وہ کالی کے بدلے کسی کو گالی نہیں دیتا اسی لیے تو ہمیں بھی درس دیا گیا کہ تم آپس میں براد رانہ محبت رکھو یاکدل رہو گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے عزیز میں برکت چاہو اور یسو مسی نے کہا کہ جو تجھ پر لانت کرتا ہے تم اسے برکت دو یہ نہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلو کرتے ہیں جو ہمیں اسلام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی اپنا چھر ویہ رکھیں مصبت رویہ زندگیوں کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے اور کرتا ہے یسو مسی نے اپنے مزاج میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں لے کیا ہے سلیب کا دکھ سہا ہے برہنہ کیا گیا ہے اسے اس کے موں پر تھوکا گیا ہے داڑی نوچی گئی ہے کپڑوں پر کرا ڈالا گیا ہے آج کوئی ہمارے ساتھ ایسا نہیں تو آج دیکھیں کہ ہمارے رویہ کیسے ہیں ہم کسی کے گھر مہمان جائیں کوئی ہمیں اچھے طریقے سے پوچھے نہ تو ہمارے رویہ منفی ہو جاتے ہیں ہم اس جیسا مزاج رکھیں ہمارے اندر سے طلق مزاجی جاتی رہیں سب آدمیوں پر جو بات لکھی ہے فلیپیان چوتھے بات میں کہ تمہاری نرم مزاجی جو ہے سب آدمیوں پانچمی آیت میں ظاہر ہو خداوند قریب ہے خداوند کیا ہے قریب ہے میرے عزیزو اس کی آمد سانی قریب ہے وہ آنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اچھے رویے سے اپنے بہن بائیوں کو جیت کر محبت سے نفرت سے نہیں کڑواہت سے نہیں بلکہ محبت سے ان کو جیت کے خدا کے پاس لائیں کیونکہ یسم سی نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے پترس کے خاتمے میں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا مدی یسم سی نے کیسے بعد مزاجوں کو بھی کیا کیا ہے ان کو بھی معاف کیا ہے لکھا ہے کلام مقدس میں خدا کے کلام میں سے پہلا پترس دوسرا باپ اٹھار وی آیت میں اے نوکرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ مزاجوں کے بھی جن کا مزاج اچھا نہیں جو غصے والے ہیں جو کڑوہت سے بڑے ہیں جو تند مزاج ہیں جو غسیلے ہیں کیونکہ بعض زکات سکولوں میں بچے پڑھتے ہیں تو انہوں نے چیچر کا نام رکھاتا یہ سر بڑا کھڑوس اس سر کے ساتھ بھی حلیمی کے ساتھ پیش آنا ہے محبت سے پیش آنا ہے اگر آپ کے گھر کا کوئی ایسا رشتہ جو تلق رہتا ہے جس کو غصے ہی رہتا ہے جو جب بھی بھولے غصے سے جواب دیتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اپنا رویہ اچھا کریں ایک دن آپ کا رویہ اس کو بدل کر رکھ دے گا لکھا ہے کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بین صافی کے باعث دکھ دیدہ ہے اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور سبر کیا تو کون سا فخر ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور سبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسند دیدہ ہے اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح میں بھی تمہارے وہاں سے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو نہ اس نے گناہ کیا اور اس کے موں سے کوئی مکر کی بات نکلی نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپورد کرتا تھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلی پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے روحوں کے گلابان اور نگابان کے پاس پھر آگئے ہو کس کے وسیلہ سے ابھی گزرے دنوں میں ہم نے عیدہ قیامت المسیح کو منایا ہے اس کی فرمانبرداری سے اس کی تابیداری سے بے شک اس نے کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے تو بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو کیونکہ ہم نے فلیپیوں کے خات میں پڑا کہ وہ فرمانبردار رہا اس نے تابیداری کی اور اس کے مزاج میں ذرابی تلخی نہ اسی لیے تمام ان بہنوں کو جو عزدواجی رشتے میں بندی ہوئی ہیں پتر سرسول لکھتا ہے کہ بلکہ تمہاری باطنی اور پشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی رائش سے راستہ رہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے سو میرے عزیزو ہمیں کبھی بھی اپنے ان اچھے اور پیارے خوبصورت رشتوں کے ساتھ تلخی سے پیش نہیں آنا چاہیے کیونکہ قلاب مقدس میں سے خدا وند یسو نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم بدی کی اوز بدی نہ کریں کوئی ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ اچھا سلو کریں اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں صرف انہی کے ساتھ نہیں جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں بلکہ سب آدمیوں کے ساتھ چاہے کسی کا رویہ اچھا نہیں ہے ہم اپنا چال چلن ایسا رکھیں جو خدا یسو کے شان ہوں اور ایسے مزاج رکھیں جیسا یسو مسیح کا مزاج تھا تو میرے عزیزو دیکھیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہمارے مزاج بدلتے رہتے ہیں جیسے موسم بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں حالات کے ساتھ ہمارا مزاج بھی بدل جاتا ہے ادھر ہم دعا کرتے ہیں ادھر ہم کہتے ہیں خدا ون تیرا شکر ہو تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ادھر ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں کوئی پوچھتا ہے تو ہمارے مزاج میں کیا آتی ہے مزاج میں تلخی آجاتی ہے کاروبار نہ ہو مزاج میں تلخی آجاتی ہے بیماری کے سبب سے ہمارے مزاج میں تلخی آجاتی ہے تو یسو مسیح کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں کیسا مزاج ہے سلی پر اس کو تانے دیے جا رہے ہیں اس کی پسلی میں نیزہ لگ رہا ہے تو بھی اس کے مزاج میں جو ہے وہ ذرا سی بھی خرابی نہیں آئی کیونکہ اس کا مستقل مزاج ہے خدا آمد ہمارا مستقل مزاج چاہتا ہے اسی لئے تو دعوت نبی کہتا ہے کہ مجھے مستقیم رو دے ایسا رو دے میرے باطن میں ایسا رو ڈال دے جو مستقیم ہو سو میرے عزیزو ہمیں کلام مقدس کے مطابق خدا سے ایسا رو مانگنا چاہیے اپنے باطن میں ایسی خدا کی محبت کو مانگنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے باطن میں مستقیم رو کو لیں کیونکہ وہ کہتا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم رو ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک رو کو مجھ سے جدہ نہ کر یہ ہمارے مزاج کیسے اچھے ہو سکتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے جب ہمارے اندر کلام ہوگا تو اندر سے کلام ہی باہر نکلے گا جیسے متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں یہ سمسی نے کہا تھا کہ برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے اور اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے کیونکہ درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے میرے عزیزو لباس جو ہے وہ ہماری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے یہ بچہ ہے یہ نوجوان ہے اس طرح کا ہم لباس پہنتے ہیں اور اسی طرح بولنا ہماری گفتگو کرنا ہمارے کردار کو ظاہر کرتا ہے اس لیے اپنا اچھا کردار دوسرا تک ٹرانسپر کرنے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے یوسف کی زندگی کو دیکھیں اس کا کردار کتنا اچھا ہے اس کے بھائیوں نے اس کیا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ لیکن اس کے اندر مزاج کی گربت ہے وہ رشتوں کی قدر کرنے والا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے آگے خدا نے مجھے بھلائی کے لیے بیچا کیونکہ اس کا مزاج کیا ہے اچھا ہے وہ پڑھانے حد نامہ میں مثل مسیح ہے جیسے یسو کو بیچا گیا ویسے ہی یوسف کو بھی بیچا گیا یوسف کے بھائیوں نے بیچا اور یسو کو اس کی اپنے ہی شگرد نے بیچ دیا جب یوسف نے مصبت رویہ رکھا تو دیکھیں خدا اسے محبت کرتا ہے اور اسے بدی پر آنے کے لیے غلبہ حاصل کرنے کے لیے قوت بخشتا ہے آج بے شک عبلی ستاقب میں بیٹھا رہتا ہے لیکن ہمارے اچھے مزاج ہمارے اچھے رویہ اپنے آس پڑوس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ سسرال کے ساتھ مائکے کے ساتھ اچھا رویہ جو ہے وہ روحوں کو جیتنے کا سبب بن سکتا ہے بعض اوقات ہم شکایتی اور تقراری بن جاتے ہیں کلام مقدس کے مطابق سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے بائبل مقدس میں لیکن بغیر تقرار اس نے تبایم کر دیا اور مزاج اچھا رکھا رویہ اچھا رکھا بعض اوقات ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہمارے رویہ ہماری نیت ویسی نہیں ہوتی کیونکہ خدا باطن پر نگاہ کرتا ہے وہ باطن کی سچائی کو دیکھتا ہے اس لیے میرے عزیز ہم بناوٹی اور بہروپی نہیں بننا بلکہ ہم جیسے اپنے اندر ہیں ویسا ہی ہم نے باہر سے بھی ہونا ہے تا کہ خدا کا نام ہماری زندگیوں سے جلال اور عزت پائے صرف ان کے ساتھ ہی ہم نے اچھا رویہ نہیں رکھنا جو ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ملتے ہوئے ان کو مسیح کے پاس لانا ہے مسیح کے فالور بنانا ہے جب ہم خود ہماری زندگی سے یسو نظر آئے گا تو لوگ بھی خود بخود کھینچے چلے آئیں گے اسی طرح میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت کو گوارہ کیا صلیبی موت لانتی موت یہ بڑے مجرم کو دی جاتی تھی اور وہ ہماری خاطر گناہ بنا اور جب اس نے صلیبی موت کو گوارہ کیا ہے تو اس نے مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرو اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چلو لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا آج ہم کرسی چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں مقام چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کے مطابق فرمبرداری بھی کریں پیورٹی ہو خدا جارے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے ساتھ وفادار ہیں یہ صرف پڑھنے سننے اور بلکہ اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کبھی بھی ابلیس کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں خدا کے عظیم خادم خدا وند میں سو گئے ڈاکٹر بلی گرام کہتے تھے کہ ہماری زندگی یہ مدانے جنگ ہے اور اس میں خدا کی اور ابلیس کی جنگ لگی ایسی نہیں تیرے ساتھ سہی تھا وہ تو تیرے ساتھ سہی بات ہی نہیں کر رہ تھا اس نے تو تجھے پوچھا نہیں لیکن خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں کیونکہ اس نے قائن کو بھی کہا کہ تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے گناہ تو تیرے دروازے پر دبکہ بیٹھا کو اوپر اٹھائیں گے میرے عزیزو ہم خود بھی اوپر کو اٹھیں گے اگر ہم دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کریں گے تو ہم بھی پسی کی طرف جائیں گے ہمیں خوش ہونا چاہیے بہن بھائیوں کی ترقی کو دیکھ کے سرف رازی کو دیکھ کے کیونکہ خدا کا بندہ دود کہتا ہے جو تجھ سے ڈرتے ہیں وہ میری ترقی کو دیکھ کے خوش ہوں گے ان کے رویے نہیں بدلیں گے ان کے مزاج نہیں بدل جائیں گے اور ایسا بھی نہیں کہ جن کو خدا بہت زیادہ دے دے ان کا مزاج بدل جائے وہ خدا کو چھوڑ دیں بھلکہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب آپ فرممبرداری سے خدا کے دینے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں تو وہ آپ کو وقت پر سار بلند کرتا ہے یہ سمسی نے جب موت کا دکھ سہا ہے سلیب کا دکھ سہا ہے تو پھر اس نے تیسرے روز جاہو جلال سے موت کو اور اور پھر لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا کتنا سر بلند کیا جی تھوڑا نہیں بہت سر بلند کیا وہ باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے وہ نام جس کا نام لینے سے رومیو کے خط میں لکھا ہے جو کوئی اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا رسول کے ایمال اس کے تیسرے بات میں لکھا ہے اور کوئی نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہے لکا کی انجیل پاک میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈونڈنے اور نجات دینے آیا ہے سو میرے عزیزو اس کا نام بلند و بالا ہے تو اس کا خواہ سمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لئے ہر ایک زبان قرار کرے کہ یسو مسیح خدا مند ہے آپ اگر نجات پانا چاہتے ہیں آج تک اگر آپ نے یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ببت اس مالی یسو کا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں روح القدس کو انام میں پائیں اس کی فرمان برداری میں آئیں تو آپ کے اندر خدا ایک نیا دل ڈالے گا پاک رو ڈالے گا روح القدس کی حضوری ہوگی انائنٹنگ ہوگی اور آپ یسو کے فالور بن چاہیں گے جب اس کے پیچھے چلیں گے اس کے نقش قدم پر چلیں گے تو جس طرح اس نے دکھ پاک آر کے کسی کو نہیں دم کھایا ویسی ہی فطرت آپ کے اندر آئے گی اور وہ آپ کو قوت بخشے گا طاقت بخشے گا کہ آپ کیا کریں ابلیس کی ساری قدرت پر گالی آئیں میرے عزیز خدا ہم سب آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور فضل بخشے کہ ہم اسی طرح مسیح یسو میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں آئے ہم سب اپنے سروں کو جکائیں گے اور دعا مانگے گے آسمانی باپ یسو مسیح کے نام سے قدرت والے رب میں تیرے آگے مندت کر کے فریاد کرتی ہوں تو ہم میں سے ہر ایک کو جتنے نے تیرے کلام کو سنا سمجھا سیکھا تو انہیں فضل بخش کہ یہ تیرے نقشے قدم پر چلیں اور ان کے روئیوں سے باپ آسمانی دیکھ تو جلال پائے لوگ جانے کہ یہ مسیح کے فالور ہیں ان کے اندر حلیمی اور فروتنی آئے اور لشکروں کے خدا تیری جلک نظر آئے اور قدرت والے رب دیکھ ہم چلتے پھرتے خوش خبری ہوں اور وفادار یسو ہمیشہ تیرے کو چاہتی ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین گوڈ بلیس یو خدا آمد آپ سب کے ساتھ ہو آمین